اور جو آج کی چھوٹا عمل عظیم سواب ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اکثر بیمار ہو جاتے ہیں میری بچی سمیت ہماری جتنے بھی بچے جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے بہت روتا ہے تنگ کرتا ہے ماں باپ کو یا جتنے بھی بچے آپ کے ہیں چھوٹے اور اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ بیمار نہ ہو کوئی ایسا مرض ان میں لاحق نہ ہو کہ وہ بڑھتا چلا جائے تو سب سے پہلے تو نظر بچ کے لیے جو بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں سب بھی ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نظر بچ ہے تو فوراں سے آپ ناس فرق تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ حدیث میں موجود ہے لیکن اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ روتا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اسے نظر لگ گئی ہے تو آپ سورہ قوسر پڑھ کے اس پر دم کر دیجئے اپنے اپر سورہ قوسر پڑھ کے دم کر دیجئے آپ کی کوئی بھی بری نظر ہوگی کوئی بھی حاصد ہوگا کوئی بھی آپ کے اندر گندی نظر سے جس نے آپ کو دیکھا ہوگا آپ فوراں دیکھیں گے کہ سورہ قوسر کے پڑھتے ہی آپ نیسوس کریں گے کہ جیسے وہ نظر ختم ہو گئی ہے اور بچے جو بہت زیادہ روتے ہوں اگر آپ ان پر سورہ قوسر پڑھ کے ایک بار بھی دم کر دیں تو آپ اس صورت کا جو ہے اثر دیکھیں گے اپنے بچے پر کہ کس طرح سے وہ رونا بند کر دے گا اور اس کی نظر اتر جائے گی اور اگلی جو حدیث قرآن پاک کی کون سے سورہ ہے کہ ہمیں اس سے اپنے بچوں کو صحت دلانی ہے اور وہ بیماریوں سے دور رہیں سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اشارت فرماتے ہیں کہ جو سورہ احقاف کو لکھ کر اپنے پاس رکھے یا کسی دودھ پیتے بچے کے باندھے یا اس کا پانی پیے تو اس کا جسم قوی اور سالم ہوگا اور بچے جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں خدا کے حکم سے ان بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اس قرآن پاک کی سورہ پارہ نمبر چھبیس سورہ نمبر فورٹی سکس سورہ احقاف اس کو لکھ کر آپ اپنے پاس رکھیں یا جو دودھ پیتا بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے اس کے باندھیجئے تعویز کی طور پر امام زامین کی طور پر سورہ کو لپیٹ کر ہاتھ میں تو وہ ہر قسم کی بیماری سے دور رہے گا ہر قسم کی مصیبت سے دور رہے گا اور کوئی پریشانی جو ہے وہ بچے کو نہیں ہوگی اس کے بعد اگری حدیث آپ کے ساتھ شر کرتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ جاسیہ کو لکھ کر نو مولود بچے کو باندے تو وہ بحق میں خدا سے تمام آفاظ سے محفوظ رہے گا سورہ جاسیہ پارہ نمبر پچیس میں ہے سورہ جاسیہ کو لکھ کر اگر آپ کسی بھی نو مولود بچے کو باندیں گے تو وہ ہر مصیبت ہر پریشانی سے جو ہے وہ دور رہے گا اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے رسول خدا رحمت اللہ العالمین سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ بلد کو لکھ کر کسی چھوٹے بچے یا نمولود بچے کے باندے تو یہ بچہ ہر آفت اور رونے سے امان میں رہے گا تو ناظرین تین چیزیں تین سورہیں میں نے بتائی ہیں حدیث کی روشنی میں سورہ احقاف سورہ جاسیہ یا سورہ بلد ان میں سے کوئی بھی سورہ اگر آپ لکھ کر یا پرنٹ آؤٹ کر کر اپنے بچے کو باندیں گے جو بچہ بہت روتا ہو جو بیمار ہوتا ہو تو وہ بچہ رونے سے بھی امان میں رہے گا بیماری سے بھی امان میں رہے گا اور ہر مشکل ہر پریشانی سے دور رہے گا اور خدا کا اسم مبارک البرو خدا کا اسم مبارک البرو اگر آپ دو سو دو بار بچے پر پڑھ کر دم کر دیں تو وہ بلوخ تک تمام آفات اور بیماریوں سے امان میں رہے گا وہ فاطمہ ہے وہ فاطمہ ہے